بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عدم اعتماد عدم اعتماد عدم اعتماد یہ کب آئے گی تحریک عدم اعتماد اس کے حوالے سے اپوزیشن اس وقت خود کنفیوجن کا شکار ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اور بڑی خبر کہ اپوزیشن لیٹر شباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کسی ایک اہم شخصیت کی دعوت پر کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں یہ اس کھانے کی دعوت پر کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے کیونکہ ہائپ اتنی ہو چکی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک عدم اعتماد آئے گی اور کامیاب ہو جائے گی اس طرح کا ایک ہوا بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے حقیقت کیا ہے یہ صرف ایک نروز گیم ہے یا پھر کچھ واقع ہونے والا ہے یہ آج کے اس سیشن میں آپ ڈسکس کریں گے زیشان میرے ساتھ موجود ہیں یہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کھانے کھانے والی بات ہے ایک تو دعوت انہوں نے دی وہ تو دعوت ٹھکرا دی گئی لیکن کہیں سے ان کو دعوت ملی اور یہ بھاگے بھاگے چلے گئے وہ اصل میں دیکھیں مولانا نے شکوا بھی کیا وہ یہ ہے کہ چودری کو انہوں نے کھانا شباہ شریف نے دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ایک ماضی ہے دونوں کا لیکن جہاں سے شباہ شریف اور عاصف وزرداری کو کھانے کی دعوت آئی تو وہاں جو کہ انکار کی کنجائش نہیں تھی اس لیے وہ گئے کھانا کھایا پھر اس کے بعد تفصیلن گفتگو ہوئی اور پھر بہت سارے معاملات زہر بیس آئے اور پھر بہت ساری ایکٹریوٹی اس کے بعد ہو رہی ہے تو اس کا ریلیٹڈ جو ہے نا یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اسی کھانے سے اچھا تو ویسے ایک امپائر کی بھی بات ہوتی ہے کہ امپائر مولا نہ کہہ رہے ہیں جی امپائر نیوٹرل ہو گئے ہیں تو نیوٹرل میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نیوٹرل ہو سکتا ہے اس طرح کی سیچویشن میں دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے اب تھوڑا سے انہیں یہ یقین ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کی کمعملات آپس میں خراب ہو گئے کسی وجہ سے تو ان پہ ہاتھ ہے یہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ یقین ہو گیا ہے کہ ادھر نہیں ہے تو اس لیے نیوٹرل ہے یہ اسی میں خوش ہے اچھا ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ مولانا صاحب اب بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں وہ میڈیا پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں گزشتہ رات یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہوئی ہے کہ مولانا صاحب آج آپ ٹاک کر لیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو پچھلی زرداری اور مولانا کی ملاقات ہوئی ہے پہلے ہیں میڈیا کو انوائٹ کیا گیا پھر میڈیا کو منہ کر دیا گیا کہ کوئی ٹاک نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود میڈیا کے دوست وہاں پر گئے کیونکہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس دن ٹاک نہیں ہوئی گزشتہ روز بھی مولانا اور زرداری صاحب نے ٹاک کرنے سے پہلے منہ کر دیا تھا پھر صحافیوں نے جا کے ان کو راضی کیا تو اس لیے آپ دیکھیں گے ویسے آپ یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ زرداری صاحب کیوں چاہتے تھے کہ مولانا صاحب بات کرے میں نہ کروں ہاں وہ اس لیے کہ زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ صحافی تھوڑا ان سے زیادہ فری ہیں اور مولانا سے تھوڑا وہ احترام بھی کرتے ہیں پھر مولانا ہے داری کا رشتہ مذہب کا رشتہ تو وہ اس وجہ سے نا تو مولانا کا ذرا وہ لحاظ کرتے ہیں زرداری صاحب سے ذرا کھلے ڈھلے سوال کرتے ہیں لیکن ملاقات کا آپ کو لگتا ہے کہ کل کو ملاقات میں پوزیٹیو کو بڑی ڈیویلپمنٹ اب کہتے ہیں شباہ شریف علیل ہے علیل ہے تو سکائپ پہ تو وہ تھے نا سکائپ پہ وہ بھی تھے نواز شریف بھی تھے اور یہ تو ایک بڑی ایک مسٹری ہے نا کہ جب جب کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے شریف خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا کل کی جو ملاقات ہے نا جو میری خبر ہے اس پہ کچھ تو میں نے رات بھی ویڈیو میں بھی بتائی وہ یہ کہ زرداری صاحب نے سارے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں لانگ مارچ کرنا تھا پی ڈی ایم نے کر رہا ہے بلاول ٹھیک ہے سینٹ میں بندہ وہ سنا ہے تیس مارچ سے پہلے مولانا کوئی ایڈوائز بھی آئی ہے نہیں نہیں وہ نہیں کر رہے لانگ مارچ کے آپ نہ کریں وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے اتنا جو ابھی تک لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ شہروں میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوتے ہیں وہ جیسے پی ڈی ایم نے ملک گیر مظاہرے اس طرح سے ہو سکتا ہے اب وہ کریڈٹ اس جو تحریکی عدم اعتماد کا ہے لانگ مارچ کا وہ کریڈٹ لے چکے ہیں تحریکی عدم اعتماد کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی لینا چاہتے ہیں کہ جب ہماری لانگ مارچ اسلامباد میں انٹر ہو تو تب آپ یہ قراردات جمع کرائیں اب آپ اس پہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کس طرح سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں لیکن زرداری صاحب نے دیکھیں نا آپ میڈیا پہ بلاوال باہر باہر کٹ ہو رہے ہیں ایسے محل منایا جا رہا ہے جیسے بہت بڑے وہ کراؤڈ کے ساتھ آ رہے ہیں ایک چینل تو سنائے چلا رہا ہے تیس کلومیٹر کا کافلہ ہے پچیس ہزار گاڑی ہیں ویسے میرا تو خیال ہے انہیں چلانا چاہیے کہ سارت پر ہاں دو لاکھ جو گاڑی ہوتی ہے ساری کافلے کا حصہ ہے اچھا اس میں ایک ریپورٹ بھی آ رہی ہے کہ اٹھ تیس اور چوبیس کا کوئی نمبر آ رہا ہے کہ اٹھ تیس مندوں سے رابطے ہوئے چوبیس کنفرم ہو رہے ہیں اور یہ سارے وہ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کزشتہ روز جو ہے وہ مولانا اتنے خاصے کوئی پورا اعتماد نظر نہیں آئے وہ خاموش رہنا چاہتے ہیں وہ کچھ بتانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے لئے ایک بڑا ٹاسک یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کر بھی لی ہے تو اس کو پارلیمنٹ تک پہنچانا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے ظاہر ہے دیکھیں حکومت کے پاس بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں اب دیکھیں ایمال تو ایسا بنا دیا گیا ہے قدم اعتماد آئی نہیں ہے میچ سٹارٹ ہوا نہیں ہے لیکن ایسا ہی اوہ اپوزیشن جیت گیا اناؤنس ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہے ظاہر ہے ہو گا ابھی ہم حکومت کے اپشنز پر آگے جا کے بات کریں گے لیکن اس پہ یہ کہنا کہ ہو گیا ہے ہو گے نہیں مولانا صاحب کو بھی یہ صورتحال کا انداز آئے کہ جتنا وہ اس میچ کی ہائپ بنا چکے ہیں اگر یہاں سے بری طرح ہار ہے تو پھر اس کا ایمپیکٹ اگلے الیکشن پر بھی جائے گا تو وہ جو مطلب اچھا جیسٹر ملا تھا کہ بلدیات جیتے تھے کے پی میں پہلے مرلے میں تو اسے بھی تو ایمپیکٹ کر سکتی ہے یہ چیزیں ظاہر ہیں اچھے اس میں پھر وہ کاف لیگ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اب ختم ہو گیا کاف لیگ نہیں لگتا ویسے وہ لگتا ہے کہ وہ مولانس والی جو بات ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے وہ درہی کہوں گے ایک تو پروید علی صاحب نے کھانا نہیں کھایا اور دوسرا پھر شکوہ جو مولانا صاحب نے مطلب پبلک کر دیا پبلک کر دیا تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بیٹر میں کیونکہ راج جو مولانا نے باتیں کی ہیں اس میں صرف خبر ایک ہی تھی یہی کاف لیگ والی اس کے علاوہ تو جتنی بھی باتیں تھی وہ وہی باتیں تھی جو پہلے کارتے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ چوبیس بندے حکومت ان کو ذرا کنٹرول کر پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے اور پاکستان کی تاریخ ایک کسی پی ایم کے خلاف ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو عمران خان سوائے اس کے کہ عمران خان کو عمران خان نہ ہو وہ کچھ کرے جو اب تک معاملات ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو مطلب اپنے مسائل کھڑے ہوئی ہیں وہ کام نہ ہو تو نہیں ہو سکتی اب پوزیشن جتنا بھی زور لگا لے بارل وہ حکومتی عراقین ہے ابھی انہیں نظر آ رہا ہے ڈیرھ سال ہے ہاں عمران خان کو اب یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ سی ایم کیسے لگائے ہوئی ہیں کہ انہوں نے تو الٹا ان چیزوں کو رکنا تھا اب اگر ان کے خلاف آتی ہے تو الٹا عمران خان کو ان کو دفاع کرنا پڑے گا لگام میں ایسا سی ایم یا ایسا ایڈمنیسٹریٹر نہیں چاہیے کہ جو صرف اپنے کام سے کام رکھے یہاں پہ یہ جو انتخابی گھوڑے ہیں ان کو بھی لگام ڈال کے رکھنے پڑتی ہے بلکل ایسی آپ کو مقامی انتظامیاں دیکھیں شباہ شریف حمزہ یہی کامیابی تھی وہ ہمارے خوشحاب میں الیکشن تھا اسمہرہ ملنگ جب نائل ہوئی تھی تو ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا وہ زہر ہوتی تو اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہوا تھا تو اس میں جو ایم پی اے کی سیٹ تھی وہ سنگا تھا وہاں پہ تو اس نے اچھا ٹف ٹائم دیا تھا مطلب وہ تقریباً چوالیس پہنٹالیس سو ووٹوں سے آ رہا تھا تو مقام تھا کہ یہ جو اینا عمر اسلم کا لئے اہل اچھی کمپین چلا سکتا ہے یہ وہ تو حمزہ وہاں جی آکے بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا ہاں جی کربار کرنا ہے یا سیاست وہ ظاہر ہے تو وہ انہیں پھر پریس کانفرنس کی جنڈہ لگایا اور نون لیگ میں چاہتے ہو گیا ترین کا الیکشن ہو رہا تھا زمینی الیکشن تو رانہ اسلام ایک لوڈرہ میں ایم پی ایک الیکشن لڑتے تھے اب فوت ہو گئے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تنہیں فیکٹریان چلانی ہے یا سیاست کرنا ہے سیاست کرنا ہے عمران حان کی بھی معاملات کو اب تک دیکھیں ہینڈلنگ قابل تعریف نہیں ہے یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ اب ہی دیکھیں چودنیوں کے ساتھ معاملات ہیں تو ان کے لئے کوارڈینیشن کے لئے اسد عمر اسد عمر ٹھیک ہے ان کی ایک ضرور ہے اسلام آباد سے وہ نہیں پتہ ہیں یہ اسد عمر کیوں ہوئے اسد عمر اس لیے ہے کہ اسد عمر پہ عمران حان ٹرسٹ کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے کچھ ایسے سینئر رہنوا بھی ہیں پارٹی میں جو اس وقت اپنے چکر میں ہیں ہاں وہ جیسے شاہ محمود وہ اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ جنگیر ترین مطلب آپ کو جس معاملے بندے سے معاملات ٹھیک کرنے آپ جانبوجھ کے خراب کر رہے ہیں ہاں تو وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی ہیں لیکن کچھ بہتر بھی تو ہیں جنہوں نے کے پی جیت آئے ہیں وہ بھی تو ہے نا خٹک صاحب بھی تو ہیں خٹک صاحب تو آن بورڈ ہے آن بورڈ ہے وہ خٹک صاحب کو ٹاسک بھی ملا ہوئے ہیں بلکل خٹک صاحب کو ٹی پک کی کا ٹاسک ملا ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کرنا ہے بلکل تو وہ اس میں ایکٹیو بھی ہیں آپ نے کہے کہ وہ سنے ان کی بنصار سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ٹیمینیز ہیں جنہوں نے اپوزیشن پہ جنہوں نے کام کیا ہوا ہے اب ظاہر ہے حتمی تو کہنا اچھا اس ٹائم جو نا جتنی بھی نمبر گیم کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یہ ساری ازمشنز ہیں ازمشن ہیں مطلب ایسے ایک کیم میں آپ جاتے ہیں تو ادھر جو گفتگو اور اس سے نتیجہ آخذ کرتے ہیں وہ نتیجہ بھی آخذ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کا جب تک ہاؤس میں ڈیویجن نہیں ہوگی اور ورڈ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ اتنے اتنے ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد آئے یا نہ آئے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے شاید کوئی کچھ منوانا چاہ رہا ہوں ہاں اچھا وہ اس پہ ہمیں ایک الگ ویڈیو کریں گے کہ کون منوانا چاہ رہا ہے وہ جانے نہیں دیکھیں نا چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ پبلکلی اب وہ آ چکی ہے نا ایک ٹی وی اینکر نے کہا ہے کہ جی مجھے کسی نے کہا ہے ہاں کسی اہم شخصیت نے کہا ہے کہ آگوہ نے پانچ کام کرنے پانچ کام وہ پانچ کام کون سے ہیں وہ عمران خان جانتے ہیں کوئی ایک دو تو ہمیں بھی پتہ ہیں ہاں لیکن ہم ظاہر ہیں وہ وہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے تو وہ پھر جو مطلب وہ دھمکی ہے نا اس میں بڑی ہے کہ تحادی ساتھ منا بھی لیں رکھ نہیں لے اب تو پارٹی ٹوڑ جائے گی پارٹی دیکھیں الیکٹیبلز کو لے جانا یہ بڑا رولہ ہوتا ہے بڑا یہ مسائل ہوتے ہیں چلیں جی یہ آپ تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اور زشان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ